اپنی لگوٹی پکڑ لی ہے اسے غلطی یہ ہو گئی اور یہ کتاب انہوں نے جہودن سارا سے مل کے لکھوائی ہے اکیلے نہیں بیٹھ کے لکھی کیونکہ اس میں انفیت کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا وہ کہتا ہے انہیں یہ عراق میں میں انفی عالم کو ملا اس کا تو اڑنا بچھونا ہی بخاری شریف تھا سر دنیا کوئی عالم دین انفی انہیں بارہ سو سالی جنگے گزرے جیدا اڑنا بچھونا بخاری شریف ہو گئے ادایہ شریف فلانہ شریف ٹمکانہ شریف بخاری شریف نہ لکھے لینا دینا وہ تو اتنے سارا چڑھتے ہیں لیکن بکواس اس لیے نہیں کرتے کہ بخاری مسلم پہ اتفاق ہے وہ تو اتنے سارا چڑھتے ہیں لیکن بکواس اس لیے نہیں کرتے کہ بخاری مسلم پہ اتفاق ہے یہ دوستو آپ نے دیکھا اور سنا کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے ہم فرے کے اطرافات جی کتاب ہے اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ سنیوں نے مل کے انگریزوں سے یہ کتاب لکھوائی ہے نعوذ باللہ بن تعالی کوئی دلیل بتاؤ کوئی دلیل جھوٹے نہیں اس کے پاس دلیل یہ جھوٹ بڑھ رہا ہے بلکہ وہاہبی جو ہے نا وہ انگریزوں سے ملے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں لارنس آف عربیہ کی ویڈیو آپ کو معلوم ہو جائے گا انگریزوں نے خود فلم بنائی ہے کہ وہاہبی ہمارے ساتھ رہیں تاریخ نجد و حجازہ آپ پڑھیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاہبیوں نے کس طرح مسلمانوں کا نقصان کیا ہے اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ بقواز نہیں کرتے بخاری مسلم پر اس پر اجماع ہے بقواز یہ کرتا ہے اہل سنت و بخاری مسلم کا عدب احترام کرتے ہیں ہر سال ختم بخاری ہوتا ہے ہر مدرسے میں صحیح بخاری پڑھی جاتی ہے دورہ حدیث ہوتا ہے بقواز یہ کرتا ہے بخاری پر مسلم پر آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ کس طرح یہ امام بخاری پر بقواز کر رہا ہے امام مسلم پر بقواز کر رہا ہے دیکھئے یہ دوستو آپ نے دیکھا امام بخاری پر اس نے یہ بقواز کی ہے کہ امام بخاری حدیثت سپاتے تھے کنٹرول سے حدیث لائے حدیثیں چھپتو نہیں سکتی ابن حضرت اسکلان علیہمت اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لائے تو کیا بتانا چاہا ہے کہ امام بخاری حدیثیں چھپاتے تھے اس کو کہتے ہیں بقواز خود بقواز کر رہا ہے اور الزام دوسروں پر لگا رہا ہے اور امام مسلم پر اس نے کیا بقواز کیے چھوٹ بولا ہے امام مسلم پر وہ بھی دیکھی ہے حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کٹیگوریکل منشن کر دیا کہ ضعیف عدیث نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ احکامات کے اسی کے تحت میں نے کرکل یہ نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف عدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے یہ دوستو آپ نے دیکھا کس طرح کی بقواز اس نے امام مسلم پر کیے جھوٹ باندھا ہے امام مسلم پر تو اس صدیقہ سب سے بڑا جھوٹا مکار شخص ہے یہ قرآن پر جھوٹ بولتا ہے احادیث پر جھوٹ بولتا ہے بخاری مسلم پر جھوٹ بولتا ہے بقواز کرتا ہے امام عربہ پر بقواز کرتا ہے محدثین پر بقواز کرتا ہے